ایک بڑی مشکل جب ان کو کوئی سقاہ سکینہ کہتا ہے نا سب سے مانگ لیتا ہوں میں یا سیدی یا مولائی یا مصحیب نجافر باب الہوائجہ طریق نہیں لیکن جب بڑی مشکل آئے تو پھر میں ان کے پاس جاتا ہوں کیونکہ یہ اللہ کا وہ وسیلہ ہے جن کی بات میرا رب زلجلال کبھی نہیں ڈالتا یہ باب الہوائج ہے یا کاش بلکرب انوجہ کل حسین اکشف کربی بحق اخیہ کل حسین اے حسین کی مشکل کو حل کرنے والے تو ہوتا کیا ہے اب سننا میری بات گوھر سے رضی اچھی سنو کہ گجراتی بلوچو تمہارا ماشاءاللہ بہترین کاروبار ہے گاڑی بھی گھر مچھے میری بات گوھر سے سننا گاڑی بھی گھر مچھے بیوی بچے بھی سب کچھ ہے پھر بھی رات کو سوتے وقت یہ بیچینی کیسی ہے کبھی صبح اڑتے ہو تو جاگے بھی ہوتے ہو لیکن نین نہیں پتا کہاں چلی جاتی ہے میں نہیں کہنا چاہتا کس کے ذہن میں کیا خوالات ہیں کیا ہے کیا نہیں سب کچھ ہوتے بھی کوئی کمی کیوں ہے اب کمی اگر زندگی میں محسوس کرتے ہو تو بس ایک ہی چیز کہتے ہیں نجس جگہ پر محمد و آل محمد نہیں جاتے بس ذرا سے اس کو پاک کرنا پڑتا ہے پھر اتھر قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے دھڑکنیں عجیب ہو جاتی ہیں چہہ سو خو جاتا ہے اور بہت کچھ انسان کی زندگی میں وہ خوشیاں بن کر کے آتا ہے کہ جب وہ وہ اتمنان ملتا ہے جو درے آل محمد سے ملتا ہے یہ پیش کر رہا ہوں باتیں آج زیادہ کر رہا ہوں لیکن زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا جتنا بھی وقت لوں گا یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں تو آپ کو وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا انشاءاللہ کہ میں گلے سے بات نہیں کرتا یہاں سے بات کرتا ہوں تو یہاں اثر کرتی ہے جو لوگ گلے سے کوشش کرتے ہیں تو گلے تک ہی اثر کرتی ہے پھر بات کوشش کرو کہ یہاں سے بات کریں تاکہ انسان کی بات بات تک پہنچ جائیں دنیا میں مالک نوکر سے اور نوکر مالک سے کیا کرے جو میراج ہوگی بیوی شہر سے اور شہر بیوی سے کیا کرے جو میراج ہوگی باپ ماں بچوں سے اور بچوں ماں باپ سے کیا کرے جو میراج ہوگی ہم اپنے ملک سے کیا کریں جو میراج ہوگی ہم اپنے زندگی سے کیا کریں جو میراج ہوگی ایک ہی چیز ہے آپ سب اگری کریں وہ ہے وفا ہماریٹ وہ ہے وفا وفا مالک سیلری بڑھا دیتا ہے اپنا جو گلہ ہوتا ہے نا گلہ پیسے کا وہ اس کے حوالے کر دیتا ہے اگر وفادار ہو اچھے یہی بات ہے نا تو یہی بات ہے نا کہتا ہوں میں اپنے بیٹے کو اپنا فند دے سکتا ہوں یا اس کو دوں گا جو بلا کا وفادار ہو کمال کا وفادار ہو یہی رول ہے دنیا کے اندر تو بڑی چیز کیا ہوئی وفا تو ایک صاحب جا رہے تھے کربلا تو کسی نے پوچھا اے بھائی صاحب تو میں کیا جاؤ سو کہنے ایک کربلا جاؤ سو کہنے ماشاءاللہ کربلا جاؤ سو کہنے ہاں کہنے ایک بات بتاؤ کربلا ہے کیا میری بات سننا یہ باتیں یہاں سے کر رہا ہوں یہ باتیں کبھی کبھی سننے میں آتی ہیں کہنے کربلا ہے کیا کہنے کربلا میرے مولا حسین سرکار جمعین شودائے کربلا غازی عباس کہنے رک جاؤ غازی سرکار کہنے ہاں یہ کون ہے کہنے شہنشاہ وفا کہنے شہنشاہ وفا ہے کہنے کہ ہاں کہنے کیسے کہنے کہ جہاں سے وفائیں شروع ہوتی ہیں اس مرد کو عباس کہتے ہیں سرچشمہ مغزن جہاں سے مردوں کی وفا ہے جو مرد وفا جس وفا کی تمنا کرتے ہیں عباس کے پاس سے وہ شروع ہوتا ہے کہنے کہ اچھا اتنے بڑے وفا کی دربار میں جا رہا ہے کہنے کہ ہاں کہنے کہ بتا تو بے وفا تو نہیں ہے کہنے کہ کیا مطلب کہنے وہ کون ہے جو دو بٹے سانسو پہنچ رہی ہے بہن ہے ماں ہے بیٹی ہے بیوی ہے کون ہے پلٹ کے دیکھا ہاں ہاں ہماری بڑی چھے کہنے کمال ہے اپنی بیوی کو رولا رہا ہے اور حسین کی بیوی کو منانے چلے ہائے ہائے اپنی امہ سمجھ میں نہیں آ رہی حسین کی ماں کو منانے چلے اللہ اپنے باپ سمجھ میں نہیں آ رہا حسین کے باپ علی کو منانے چلے بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنا دوست اپنا بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا حبیب ابن مظاہر کے کلام پڑھتے ہیں ہم لوگ تو جب گھر سے دو تین سرٹیفیکٹ مل جائے نا تو پھر کربلا جانا ایسا نہ ہو وفا کے دربار میں گلٹی ہو جائے ہم لوگ کہ کوئی سرٹیفیکٹ پوچھ لیا جائے ام اے رائٹ ام اے رائٹ سر ہاں یہ باتیں میرے دل کی باتیں ہیں لب یور فیملی امام حسین کے کربلا میں دو پیغام تھے مولا حسین خون میں نہائے آسمان کی طرف دیکھا اس میں قانون آ گئی ریاست آ گئی پاسپورٹ آ گیا سب چیزیں آ گئی اور پھر پلٹے بیٹا ہو تو علی اکبر جیسا فیملی بہنوں تو زیند جیسی فیملی فیملی کا پیغام دیا ہے کہ جس کی فیملی شاد ہوگی بھائی ہو تو باز جیسا فیملی ماں باپ ہوں تو میرے ماں باپ جیسے فیملی اور فیملی نے بچوں اسپیشلی فار مائی چیلڈرن ینگ سرس فیملی کا اگر کوئی دوست ہو تو حبیبی ابن مظاہر جیسا اس کی صیرت پر عمل کرنے والا جو بہن ماں بیٹی کا تمیز رکھتا ہو اور فیملی میں اگر کوئی فیملی فیملی میں اگر کوئی کنیز ہو تو اس کو ماں کا درجہ کیسے دیتے ہیں فیملی بھائی صاحب فیملی اگر فیملی میں کوئی دشمن چل کے آئے ہرج ایسا تو اس سے کیا بیہیف کیا جاتا ہے فیملی تو بھائی جس کی فیملی اچھی اس کا آزا خانہ بھی اچھا فیملی کو اداس کر کے آؤ حسین نہیں ملتا کربلا میں نہ آزا خانے کے اندر کیا خیال ہے سو لفیور فیملی فرسٹ ابباس کے علم پہ آنے سے پہلے اپنی ماں کو راضی کرنا ضروری ہے اپنے بہن بھائیوں کو اپنی فیملی کو راضی کرنا ضروری ہے امیرائی this is the message ماشاءاللہ نارے صلوات اللہ موسیقی موسیقی